موسیقی لوہوریوں کے لیے خوش خبری یوٹیلٹی سٹوروں پر رمضان پیکج کا اطلاق ہو گیا شہری یوٹیلٹی سٹوروں سے سستے داموں اشیاء ضروری فرید سکتے ہیں عوام کو مختلف اشیاء ضروریہ پر پانچ سے پچاس روپے تک رائی چینی اٹھ سٹھ کوکنگ آئل ایک سپ چنویں روپے بھی لیٹر پر دستیاب ہوگا پاکستان میں اب تک کرونا وارے سے مزید سولہ اموات ہو گئی جس کے بعد ہلاکتوں کی اتداد ایک سو چونتیس ہو گئی جبکہ سات سو اٹھارہ نیک ایسی سامنے آنے کے بعد متاثرہ مریضوں کی تداد سات ہزار اٹھارہ تک پہنچ گئی ملک میں ہونے والی ایک سو چونتیس ہلاکتوں میں سے سب سے زیادہ سندھ میں پنتالیس اور غیبہ پستوخہ میں پنتالیس ہلاکتیں ریکوڈ ہوئی اس کے علاوہ پنجاب میں پنتیس بلوچی سان میں پانچ گلگستین اور اسلام آباد میں ایک ہلاکت ہو چکی ہے دوسری جانب حکومتی ذرا کا کہنا ہے کہ کرونا کیسز کی تداد میں اضافے کا لوکڈاؤن میں نرمی سے تعلق نہیں یہ ٹیسٹ چوبیس گھنڈے پہلے کیے گئے تھے جن کے نتائج میں کرونا کے اثرات فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتے مزید قبل ہور سے شامل کرتے ہیں وزیر علیہ پنجاب صدار عثمان بزدار کی زیر صدارت وزیر علیہ ہاؤس میں عالی سطح کا اجلاس منفد ہوا جس میں رمضان بزار نار لگانے کا فیصلہ کیا گیا وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کا مزید کہنا تھا مستق خاندانوں کو رمضان پیکجز کے تحت مالی انداد دیں گے پاکستان میں ڈولر کے مقابلے میں رپے کی قدر میں تین رپے اکتیس پیسے کا اضافہ ہو گیا انٹر بینک میں ڈولر کی قیمت تین رپے اکتیس پیسے کم ہونے سے رپے کی قدر گزہشتہ روز کے مقابلے میں بہتر ہو گئی انٹر بینک میں آج ڈولر تین رپے سے زائد کی کمی کے بعد ایک سو تریسل رپے ساونٹ پیسے پر بند ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کرز کی ایک ساتھ جمانہ کرنے پر ہر آسا کرنے کے خلاف قسمات ہوئی اس موقع پر وزارت خزانہ کے نمائندے نے پالسی پیش کرتے ہوئے کہا کہ کرزوں کی ادائیگی کے لیے ایک سال کا مزید وقت دیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کرزوں کی ادائیگی کے حوالے تھے پالسی اسٹریٹ بینک آف پاکستان نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دی ہے عدالت نے حد یاد کی کہ ہر کرز لینے والے کو بتائیں کہ حکومتی پالسی کے مطابق ان کے پاس وقت ہے